موسیقی زہیر کی والدہ کو دعا کے بارے میں معلوم تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ دعا اپنا گھر یعنی کہ کراچی سے وہ اپنے پیرنس کو بتائے بغیر لہور آنے والی ہے ان کا یہ کوئی پلان ہے اس پلان سے وہ بلکل بھی واقف نہیں تھی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے میڈیا پر دعا زہر کی گمشدگی کی خبریں چلنے کے بعد زہیر نے لہور چھوڑ دیا اور لہور چھوڑ کر ایک گاؤں میں جا بسا جہاں پر وہ دعا کے ساتھ رہنا شروع ہو چکا تھا اس دوران بہت سی چیزیں سامنے آئیں بہت ہی چلاکی کے ساتھ بہت ساری پلانز بنائے گئے اور چلاکی سے انہوں نے اپنا موبائل جو ہے جو کہ زہیر کے پاس تھا اس نے استعمال ہی نہیں کیا کہ کہیں اس کو ٹریز کر کے پولیس اس تک نہ پہنچ جائے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو گیم کی سرچ ہسٹری ہے اس میں زہیر کا نام سامنے آنے کے بعد پولیس جو ہے وہ زہیر کے بھائیوں سے رابطہ کرتی ہے ان تک پہنچتی ہے اور اب دعا اور زہیر کے پاس سامنے آنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی اور آپشن ہی نہیں بچتی تو اس سارے معاملے کو کانونی رنگ دینے کے لیے ایک مہرے کو آگے کیا جاتا ہے گینگ میں آپ کو بتات چکیوں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ایک گینگ ہے وہ کرائی کے رشتہ دار جو لے کر آتے ہیں کراچی سے دعا اور زہیر کے ساتھ یہاں پر رہار پہنچتے ہیں تو وہ کرائی کے رشتہ دار اسی گینگ کے کرتے دھرتے ہوتے ہیں اور جو اس وقت ماسٹر مائنڈ ہے جو سارے کے سارے معاملے کو فرنٹ پہ جو ہے جیسے کیپٹر نوڈہ ش پوت ہے نا کھڑا ہو کے جو سارا معاملہ دیکھ رہا ہے وہ ہے ان کا وکیل اور وکیل کا نام ہے رائے خورم تو اس وقت انہوں نے ایک مہرے کو آگے کر دیا ہے جو جتنی بھی کانونی پیچیدگیاں ہیں کانونی معاملات ہیں ان کو فرنٹ پہ کھڑے ہو کے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کافی حد تک کامیاب ہوتا وہ بھی نظر آ رہا ہے اب معاملہ جی مشکوک ہو چکا ہے حس سے زیادہ مشکوک ہو چکا ہے دعا اور زہیر جب نکاح کرتے ہیں تو پھر وہ وکیل کے پاس جا نکاح کرتے ہیں اس وکیل نے ان کا نکاح وغیرہ ریجسٹر کیا پڑھایا ہے تو جب وکیل صاحب سے پوچھی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں لائف چینلز بھی ان کو لیتے ہیں چینلز پہ آکے بیٹھ رہے ہیں انٹرویوز دے رہے ہیں تو گول جس طرح سے وہ گھما رہے ہیں نا اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہیں کہ فشی ہیں آپ دیکھیں کہ اگر نکانامہ جو ہے وہ جو جالی نہ ہوتا نکانامہ تو جالی تھا نا ہر چیز جالی تھی لیکن یہ وکیل ات بہت سمارٹ ہے اتنا شاطر ہے کہ بہت ہی شاطرانہ انداز میں ہر چیز کو ہینڈل کر رہا ہے اور اس نے عدالت سے بھی بچی کو کلیر کروا رہی ہے کہ بچی جہاں مرضی جس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پولیس نے یہ موقع پیش کیا تھا عدالت کے اندر کھڑا ہو کے کہ بچی کو دارال امان بھیجوائے جائے جو کہ اس وقت پوری عوام یہی بول رہی ہے کہ بچی کو جو ہے کسی سیف جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے بہت سارے چائل پروٹیکشن جو ہے یہ انجیوز بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری جگہیں ہیں تو بچی کہتی ہے کہ جی میں نے تو جانا ہی اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو عدالت اگر اس وقت فیصلہ دے دیتی کہ بچی کو کسی انجیو کے حوالے کر دیں ساری ان کو آپ کو دیکھیں اس وقت یہ جو بچی ہوتے ہیں ان کا ذہن بڑا چھوٹا ہوتا ہے بڑا الگ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے بڑھتے بچوں کے ذہن بہت الگ ہوتے ہیں آپ سب کے گھر بھی بچے ہوں ہیں تو یہ تو انہوں اس وقت بہکایا گیا ہے ان کی پوری ٹریننگ کی گئی ہے تین سال اگر بتا رہے ہیں یہ لوگ تو اس میں سے تین مہینے بھی اگر آپ ٹریننگ کرے نا تو بچوں کے دماغ کہا سے کہا پہنچ جاتے ہیں تو ان کو جی باہرین نفسیات کو دکھانا چاہیے تھا اگر یہ انجیو کوئی آگے آتی یا کہیں پر ان کو دارورمان بھیجا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا جس سے معاملہ بہت خطرناک ہوا یہ وکیل بڑا سمارٹس نے معاملات بڑے آرام سے ہینڈل کروالی ہے پھر جی حضرت بولتے ہیں کہ ہم لوگ تو خیر ان کے جوابوں سے بلکل بھی کسی صورت مطمئن نہیں ہے اور جب ان سے زیادہ سوال کرو تو وہ کال بند کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کی باتوں کا جواب نہیں دینا اچھا یہ کہتے ہیں جی میرے پاس ہی واکن آئے ہیں واکن اندہ سینس کے جی وہ کہتے ہیں جی یہ وہاں پہ گھوم رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کیا ہماری شادی کروائیں گے میں نے کہا کہ جی اچھا تو میں پر داکومنٹ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ لڑکے کے پاس آئی ڈی تھا وہ اکیس سال کا تھا تو میں نے بچی کو کہا کہ آئی ڈی کارڈ دکھائے تو اس نے کہا کہ جی میں کراچی سے آئی ہوں تو میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ہاں میرے پاس جو ہے وہ کوویڈ ویکسینیشن کارڈ آپ کو پتہ ہے سب کو ملتا ہے تو وہ اس نے دیکھا دیا تو کہتا ہے میں نے دیکھا تو میں نے کہا تمہاری عمر تو سولہ سال ہے تو اس نے کہا جی پنجاب میں تو سولہ سال ہی ہوتی ہے شادی کی عمر لیکن میری عمر تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دونوں بالے گئے تو پھر میں نے جو ہے ان کا نکہ جو ہے وہ کروا دی ہے میں نے ان کی شادی ریجسٹر کروا دی دعا نے کہا کہ میں پاس ڈاکومنٹس ہیں لیکن میرے والدین مجھے مارتے پیٹھتے تھے انہوں نے اپنے قبضے میں کیے یہ وکیل بول رہا ہے یہ وکیل کی کہانی میں آپ کو سنوارا ہوں کہ کس طرح سے یہ کہانی بنا رہا ہے اس نے بہت کہانی بنائی ہے کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے بولا کہ جی میں آپ کا نکہ کروا دیتا ہوں آپ اپنی فیملی میں سے کوئی بلوائیں تو پھر زہیر نے اپنے بھائی کو کال کی اس کا بھائی آیا اس کی موجودگی میں اس کے سامنے جو ہے نکہ ہو گیا اس نے زہیر کا ایک قزن کا بھی نام لیا اس نے ایک زہیر کے چاچا کا بھی نام لیا جو کہ زمیندار ہے چاچا بھی ابھی غائب ہے زہیر کا قزن بھی غائب ہے کوئی بھی نہیں ہے بھائی تک غائب ہے زہیر کی ماں بھی غائب ہے ٹھیک ہے سارے لوگ آئے میں صرف اس وقت فرنٹ پہ زہیر ہے وہ بچارہ دیکھنے میں اتنا مانا لگ رہا ہے وہ اتنا بچارہ درہ سیما لگ رہا ہے کہ اگر اس کو آ کریں گے تو بچارہ چیختہ ہوا جو ہے وہ کہیں سے چلانگ مار دے گا وہ بچارہ اتنا درہ سیما اس کو دیکھ کر کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ وہ چوہا بھی مار سکتا ہے کوئی امیجن نہیں کر سکتا وہ لڑکا جو ہے ایک لڑکی کو کراچی سے بھگا کر ادھر لے آیا نہ صرف ادھر لے کر آیا بلکہ ا اتنا بڑا کیس اس پر کراچی میں دائر کیا گیا ہے اگوا کا تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈر رہا ڈیفینیٹلی بھئی اس کے بیچے کوئی نہ کوئی چیز ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں ساتھ ہوا کیا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ماملہ یہاں تک آج رہے گا کیونکہ اس نے تو ابھی یہ سوچے نہیں تھا کھیلنے والا تو کوئی اور ہے جو کھیلے جا رہا ہے پولیس اس تک پہنچ نہیں پا رہی بچی کو بھی سیف ہینڈ میں نہیں ابھی دیا بچی کو بھی انہوں نے پکڑا دیا ہے مو اٹھا کے جس دلدل میں بچی دھستیوی نظر آ رہی ہے یہ دونوں ابھی اسی دلدل میں ہیں انہوں نے سارا الزام ڈال دیا ہے والدین پہ کہ جی والد پہ پرچہ کٹوا دیا ہے کہ والد سے جان کا خطرہ ہے جان کا خطرہ والد کے علاوہ ان کو جس سے اصل میں ہے اسی کے پاس جا کر یہ لوگ رہنے پر مجبور ہوئے ہوئے ہیں پھر اس نے کہا وکیل سے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ بچی کیا سیف ہینڈ میں ہیں تو کہتا ہے بلکل سیف ہینڈ میں ہیں وہ جوائن فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اس کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے جو ہے اب دعا ان کے ساتھ ہی رہے گی میرے نکا پڑھوایا اگر میں نکا نہ پڑھوا تو ان کے ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے یہ غلط راستے پہ چل جاتے بے را روی کا شکار ہو جاتے غلازت میں پڑھ جاتے تو غلازت میں پڑھنے سے اچھا تو نکا کروالیں بڑی لوجکس مار رہے ہیں وکیل صاحب وکیل صاحب کی لوجکس پہ سلام پیش ہے کہ کس طرح سے ایک گ کاملات کرتے ہوئے یہ سارا کھیل رچایا اب وکیل جو ہے اس نے یہ کہانی سنا دی زہیر آپ کو بتاؤں ہوں کہ متوسط تبکے سے اس کا تعلق ہے اور اس نے جو ہے بی ایس آنرز میں ایڈمیشن کیلئے اپلائی کیا ہوا ہے پڑھتا ہے بھی کہیں پہ نوکری نہیں کرتا سترہ سال کے عمر سے سگرٹ نوشی اس کو لگی ہوئی ہے ایک گھر تھا ان کا جو وہ بیچ چکے ہیں اور وہاں پر اب ڈسپنسری ہے تین سے چار بھائی ہیں یہ لوگ اور چار بھائی ہیں یہ لوگ اور اور والدہ جو ہے وہ کماتی ہے وہ گورنمنٹ ایمپلائی ہے ٹیچر ہے بھائی ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہے باقی ہے کہ بھائی شامل بھی تھا بھائی کو پتا بھی تھا والدہ کو کیسے پتا نہیں ہو سکتا جب گھر میں اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اب والدہ سامنے نہیں آری بھائی بھی سامنے نہیں آرہا یہ لوگ درے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں اس چیز کا دیکھیں زہیر کی باڈی لینگوش دیکھ کر کوئی اندھا بھی جو ہے محسوس کر سکتا ہے کہ زہیر بھی اس وقت دیکھیں محسوس کر سکتا ہے ایک بہت بڑی پرابلم میں ہے زہیر کو ڈرائی جا رہا ہے اس طرح جس طرح سے دعا کو ڈرائی جا رہا ہے کہ جی اس کی جان خطرے میں اس کی فیملی کی جان خطرے میں زہیر کی بھی فیملی ہے اس کی ماں ہے اس کے بھائیں ہیں ان کو بھی ڈرائی جا رہا ہوگا کہ ان کی جان خطرے میں ہے تو اہل محلہ نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جب انہوں نے پتا لگایا کہ یہ تو فیملی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بچوں کو ٹرپ کیا گیا ہے دونوں بچے اس وقت جو ہیں وہ کوئی ان کو ریموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے دونوں بچوں کی زندگی اس وقت انتہائی دینجرس ہے نکاح خان بھی آپ کو پتا ہے اس میں مشکوک ہو چکا ہے اس کے پاس جب پولیس گھونٹی بھی پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ نکاح پڑھوایا ہے نہیں ہے بے شمار جو ہے ریجسٹر ہوتے ہیں آتے ہیں ایسے نکانامہ تو یار ابھی سیچویشن کافی زیادہ گھمبیر ہو گئی ہے خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ بچی کی دعا اور زہیر کی جان اس وقت خطرے میں ہے ایک ایسا گینگ پولیس پر کام کر رہی ہے جو بچوں کو اقواہ کرتے ہیں بچوں سے غلط کام کرواتے ہیں بہت ساری ایسی آپ کو سائٹس کا پتہ ہے جہاں پر یہ کام ہوتا ہے غلط انداز میں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں گندے کام کروا کے پھر وہاں پر وہ ویڈیوز بکتی ہیں میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتی میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی آپ کو بتا ہے کہ بچیوں کو غلط کاموں میں لگا دیا جاتا ہے گندے کام کروائے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا ایک انکر نیٹ ورک ہے جو مختلف ملکوں میں بھی بھیجتے ہیں یہ جہاں پر جنسی عمل کروائے جاتے ہیں اور ملکوں ملک اور پھر بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں تو یہ پورا نیٹ ورک ہے جو بچوں کو اسی طرح سے ٹرپ کرتا ہے تو اس طرح سے ٹرپ ہو گیا وکیل نے عجیب سی لوجک پیش کر دی ہے کہ جی میں نے یہ سوچا میں نے وہ سوچا اور اس نے اس سوچنے کے انداز میں دیکھیں وہ بھی غلط نہیں ہے اگر پنجاب کی بات کریں وہ بچی نے اگر یہ ثابت کر دیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے عدالت میں اب یہ تو نہیں پتا کہ کیسے ثابت کی ہے کیونکہ بچی کے والد کہہ رہے ہیں وہ چوتہ سال کی ہوئی ہے بچی نے ثابت کر دیا ہے وہ سولہ سال کی ہے اگر اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو بہت ساری ایسی بچیاں ایک ہفتے میں تین بچیاں کراچی سے غائب ہوئی ہیں تو آپ سوچیں پنجاب آئی ہیں ساری کے ساری یہ بچیاں اور کتنی مزید بڑھ جائیں گے انویسٹیگیشن نہیں کی جائے تو یہ گیاں پتہ نہیں کتنی بچیوں کی زندگی اور بچوں کی زندگی تباہ کرتے گا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں